میں چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا عبا بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت سے متعلق سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اللذین اسسوا لأہل السنہ والجماعہ الامام ابو الحسن الاشعری والامام ابو منصور الماتوری دی هؤلاء كانوا فی اواخر القرن الثالث الوجود و جاء من بعدهم ائمہ حملوا رایت اہل السنہ والجماعہ لما وصلنا الى القرن الخامس نجد ائمہ كثر حملوا هذه الرایت منهم الامام الغذالی رضی اللہ عنہ وسیدنا عبدالقادر الجلانی فسیدنا عبدالقادر الجلانی امام من ائمت اہل السنہ والجماعہ اللذین تبنو نظرت الامام ابو منصور الماتوری دی وابو الحسن الاشعری حضرت نے فرمایا کہ عقیدے کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقائد کیسے تھے تو فرمایا کہ عقیدے میں ہمارے دو امام ہیں ایک ہے سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ لے اور ہمارے دوسرے امام ہیں ابو منصور ماتوری دی رحمت اللہ لے تو یہ بات ہو رہی ہے تیسری ہجری کی تو اس وقت سے لے کر بعد میں جو ہے وہ ائمہ عقیدہ آتے رہے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقیدے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وہ تو خود عقیدے کے امام ہیں اور کون سے عقیدے کے امام ہیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے وہ امام ہیں اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ وہی ہے جو عزت ابو منصور ماتوری دی کا یا ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا ہے یعنی جو یہ دونوں اہل سنت و جماعت کے امام ہیں تو وہی عقیدہ شیخی و سندی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ ہے اقیدته لم تفارق الاشاعرہ والما توریدیہ لیکنہو فی آخر مرحلت من زمانہی امر مریدیہ ان يمرو بآیات الصفاء كما ہی آیات الصفاء آیات الالہیہ اشاعرہ اولوها بقدرته تمام اب ان دونوں اماموں نے اپنے طور پر قرآن مجید کی ان آیتوں میں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضرت نے پھر مثال دی کہ جیسے دست قدرت کا ذکر ہے ید اللہ اللہ کا دست ان پر تھا تو اس سے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت لیکن غوثباق رضی اللہ ان نے ان دونے اماموں سے ان مسئلوں کے اندر اتنی جو ہے وہ آپ کہلیں اختلاف تو نہیں کہہ سکتے اپنی رائے انہوں نے پیش کی اس پر غوثباق رضی اللہ کی اپنی رائے ہے اس پر فرمایا کہ یہاں پر دست قدرت سے مراد یا رحمان نے عرش پر استوا کیا تو اس طرح کی جو آیت قرآن مجید میں ہیں اس میں غوثباق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہم اپنی طرف سے کوئی تعویل پیش نہیں کریں گے بلکہ جو ذات باری تعالیٰ نے ارادہ کیا ہم اس رب کے ارادے کے مطابق ہیں اور جو رب زلجلال کی شان کے مطابق ہے کہ وہ دست قدرت وہ اس کی شان کے مطابق ہے اور اس کا مطلب وہی رب جانتا ہے کہ اس ید سے مراد کونسا دست ہے نام زیبا و اما قضیت التفضیل بين الخلفاء الراشدین فکان سیدنا الامام الجیلانی لا يفضل جدہ سیدنا علیا على سیدنا ابي بكر الصدیق سیدنا علی فنحن و سیدنا الجیلانی نحب هؤلاء على ما ردتوهم اللہ تعالی نحب الصدیق اکثر من عمر و نحب سیدنا عمر اکثر من عثمان و نحب سیدنا عثمان اکثر من علی و ان کان سیدنا علی مدینة العلم انا مدینة العلم و علی بابو بڑی پیاری بات حضرت نے ارشاد فرمائی فرمایا کہ اگر صحابہ اکرام علی مردوان کی اس پوری جماعت کو دیکھا جائے تو یہ تو سارے کے سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے پھول ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی میرے دادا نے اپنے دادا حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ ان پر فوقیت نہیں دی اللہ اکبر اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ ترتیب وہی ہوگی جو خدا نے رکھی ہے سبحان اللہ سب سے پہلا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق کا پھر سیدنا عمر کا پھر سیدنا عثمان کا پھر سیدنا مولا علی کا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب بنایا پھر حبیب نے اپنا حبیب بنایا ابو بکر صدیق کو پھر ابو بکر صدیق نے اپنے پیچھے جو ہے وہ فاروق اعظم کو اپنا جانشین بنایا پھر فاروق اعظم نے چھے لوگوں کی کمیٹی سلک کی کہ ان میں سے جو ہے وہ خلیفہ مقرر کیا جائے تو عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا پھر فرمایا حضرت نے کہ اس کے بعد سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوئے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے پھر سیدنا عمر سے فرمایا میں اور میرے دادا شیخ عبدالقادری جلانی سب سے زیادہ محبت سیدی ابو بکر صدیق سے پھر سیدنا عمر سے پھر سیدنا عثمان سے پھر سیدنا علی سے اب رہی بات کہ فضیلت میں جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے ہم وہی فضیلت کو لے کر آتے ہیں ہم ویسے ہی محبت کرتے ہیں لیکن ہم اس بات کے بھی منکر نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ